ہلو 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 مائیوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب تو آج میرے ڈائٹ سیریز کے دوسرے دین میں آپ سب کو ویلکم آج میں بنا رہی ہوں باربیکیو رائز تو یہاں پر میں نے ہنڈڈ کرام ٹماٹر اور دو ہری ملچے لے کر گرائنڈ کر لیا تھوڑے سے پانی کے ساتھ اور میں نے یہاں پر چکن بھی میرینیٹ کر لیا تکے مسالے یا کوئی بھی آپ کا پاس باربیکیو یا تندوری مسالہ ہے دہی ایک چمچ اور تندوری مسالے کے ساتھ اس کو میرینیٹ کر لیں اور یہاں پر میں میں نے آپ کو ساری تیاری بھی ساتھیں دکھا دیئی ہے یہاں پر میں نے ون ٹیبل سپون مکھن لیا ہے اس کو اب ہم بیلٹ کر رہے ہیں تھوڑا سا اور ہنڈڈ گرام میں نے پیاز لیا تھا اس کو بھی باریک کٹ کر یہاں پر ہم اس کو تھوڑا سا بھون لیں کے نرم کر لیں گے اور میں نے ادراقترسن کا پیسٹ ہاف ٹی سپون لیا تھا وہ بھی ہم یہاں پر اس میں ڈال کر اس کو بھون لیں گے اچھی طریقے سے اس کو بھون لیں گے ساتھے کر لیں گے نرم کر لیں گے سی یہاں پر میں نے ہاف ٹی سپون یوز کی ہے ادھرک لسن کا پیسٹ تو اس کو بھی اچھی طرقے سے بھون لیں گے پیاس کو براؤن کر لیں گے اچھی طرقے سے ہلکے سے پانی بھی ڈال لیں گے تاکہ یہ جلے نہ اور اب یہاں پر میں نے یہ اپنا تکہ مسالہ والا چکن یہ بھی ڈال لیا ہے میں نے چکن بونلس چکن لیا ہے 300 گرام اور اس کو بھی ہم اچھی طرح سے بھون کر یہ ٹومیٹو والا بھی مکسٹر ہم اس کے اندر ڈال کر اچھی طرح پکا لیں گے اس کو بوٹیوں کو چکن کی بوٹیوں کو گلا لیں گے اور یہ مسالہ بھی یہاں پر میں نے ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا اس کو بھی ہم اس کے ساتھ ڈال کر اپنے تمام مسالہ جات کو اس کے ساتھ پکا لیں گے یک جان کر لیں گے اس مکسٹر کو تو بس یہاں پر ہم بھون رہے ہیں اس کے پانی کو کشکونے دیں گے تھوڑی سی دیر اور یہاں پر مزید پانی ایڈ کر لیں گے ہم اور ساتھ میں اپنے چاول بھی ایڈ کر لیں گے اب ہم اس کو پکائیں گے چاولوں کو پانی کے سمیت اور میں نے شملہ مرچ یہاں پر میں نے سوری ہاف ٹی سپون چکن کیوب ڈالا ہے اس سے بھی ٹیسٹ میں انہینس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر میں نے برحال یہاں پر اس کو پکایا ہے اور یہاں پر میں نے ٹو ہنڈر گرام اپنا شملہ مرچ اس میں ایڈ کیا ہے اور یہ اس کو دم کے لیے رکھ دیں گے تو پانی اس کا خوشک ہو چکا ہے آپ کی مرضی ہے اگر آپ چاہیں تو اس پر فود کلر دے سکتے ہیں اور باربی کیو کا دھوان جس کو پسند سے تو دے دیں لیکن ہم باربی کیو رائس ہی بنا رہے ہیں تو that's why میں نے باربی کیو کا دھوان دیا ہے اس میں اور یہ ہماری بن کے مزددار سی ریڈی ہوگی ہے تو ڈائٹ کے کھانے بھی بڑے مزے کے ہوتے ہیں الحمدللہ so thank you for watching my vlog کل تھرڈ ڈے کے کھانے کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ